بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایم اے شہزاد خان صاحب ہمارے شاہد موجود ہیں آسٹرولوجر ہیں پامسٹ ہیں رائل انٹرنیشنل پامسٹ ہیں نالج افساد اور جفر کے ایکسپرٹ بھی ہیں پھر سینئر مہار قانون آپ لوگ جانتے ہیں خان صاحب کی جو پریڈکشنز ہیں خان صاحب سب سے پہلے تو السلام علیکم اصر کیسے ہیں جی بسم اللہ بسم اللہ جو علیکم اسلام اللہ پاک کا بڑا خان صاحب یہ جو آپ کے ویورز ہیں یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب ہر ویڈیو کے اوپر لوگوں کومنٹ آرہے ہوتے ہیں آپ کہتے تھے اوہ حد کری نہیں بنی جڑی مران خانوں پی جائے میں اکثر لوگوں کو رپلائی کر دیتا ہوں کومنٹس میں ذرا اکسپلین کریں کہ وہ حد کری کن معاملات پہ تھی اور اب کیا حالات ہیں بات یہ ہے کہ میں نے ایک بات کی تھی کہ میں پیشنگوئی موجودہ حالات کے حوالے سے کرتا ہوں پہلے تو ظاہر ہے میں پچھلے سال تک تو انٹرنیشنل ہی کرتا تھا ریگولر کہ آگلے سال میں کیا ہونا ہے اب کیا ہونا ہے موجودہ صورتحال میں ایسا ہوا تھا کہ زمان پارک پہ جو تھا جو پہلے سب پولیس آگئی ان کو گرفتار کرنے کے لیے بہت شمار پولیس آئی آسو گیس شل دیکھے گئے تقسادہ موتارہ بڑی لڑائی جھگڑا پوری دنیا بھی پینک کا شکار خان کے محبت کرنے والے چاہنے والے اور ملکہ پاکستان کے بے شمار مجھے فون آنے شروع ہو گئے خان صاحب یہ کیا ہوگا خان کو مار دیں گے میں نے اس وقت کہتا اوہ ہچ کڑی نہیں ہاں بڑی سوڑیاں جو نے خان جاں خان چپائے جا دیں اس وقت کے حوالے سے کہا اور وہ نہیں پڑی وہ چلے گی پولیس پھر اس کے بعد ہائی کوٹ میں جب خان صاحب کو اٹھا لیا گیا آپ نے ٹائم بتایا تھا کہ اس نہیں نہیں ہائی کوٹ میں جب اٹھا لیا گیا میں نے کہا یہ تو گرفتاری نہیں ہے ستاروں میں بلکل ایسے یہ تو غلط ہے نظر ہی نہیں آتی سپرین کوٹ نے واپس بھیجا وہ اس ٹائم کی پیشنگ ہوئی پھر اس کے بعد ٹائم گزرتا جا رہا ہے سیاست کے مقشینگ ہوتے ہیں میں نے کہا سات دن کے اندر اگلے ایسا ہو سکتا ہے خان کو سزا ہو تین سال اور جرمانہ ٹھیک ہے وہ چلے گئے یہ ہوا اب جو میں کہہ رہا ہوں کہ خان نہیں آ رہے کیونکہ ڈیلی ہمیں آج میں سالی پیشنگ ہوئی کرتا ہوں تو پھر تو ختم ہوگا ہے پھر خان کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امرار خان میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہمارے ڈیلی پرگرام دیکھاتے رہے ہیں اس میں آپ کو آگے کی آپ کو یہ ویڈیو کو پگڑتے ہیں دماغ میں لگتے ہیں اگلے پرگرام کو تو دیکھیں سیاست کیونکہ میں نے کہا میں ڈیلی ٹی وی میں لوگ تجزی اور تفسریں کہا رہے تو ان کے مطابق نہیں اگر تو ٹھیک کہہ رہے خموش ہو جاؤں وہ غلط کہہ رہے تو میں پیشنگ ہوئی پہ آتا ہوں ٹھیک ہے تو پیشنگ ہوئی میں نے پھر یہ کہی ہے اختوبر میں خان صاحب نہیں آ رہے اور لیٹ ہو سکتے ہیں ڈیلی ہو سکتے ہیں ڈسکوالی فائی ہوں گے اور وہ کیا کہتے ہیں الیکشنز نہیں لڑیں گے اور جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں میں نے کہا تھا جو اشتیاری ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے اس کے علاوہ جو اور کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ الیکشن لڑنا چاہیں گے ان پہ بھی پرشیے پڑیں گے تو پھر الیکشن کون لڑے گا پی ٹی آئی سے پی ٹی آئی کا لہتن بھی نہیں ہوگی وقلہ حضرات کی تعداد زیادہ ہوگی جو الیکشنز لڑیں گے پی ٹی آئی کی طرف سے تاکہ وہ کوئی بھی ایسی بات اس کو فیس کر لیں گے ہینڈل کریں گے ایسا کچھ دیکھ رہا ہوں تو مجودہ صورت ہے پھر میں ایک بات ریپیٹ کرتا ہوں اللہ پاک صحت دے وہ اگر صحت خراب ہوتی تو زیادہ زیادہ وہ ہوسپیٹل جلے جائے گے وہ آپ پر صفیلہ لفی وہ نہیں آ رہے آ نہیں رہے تو کیا عمران خان بینون ملک جا رہے ہیں جیسے نواشیف گئے تھے بیماری کا بہانہ لگا کے دیکھیں بات یہ ہے جتنا ان کو صحت اگر ایکسیسیس نہیں کرتے مثال ہے اور اب وہ ہوا ان کو ویسے نہیں ملتی کیونکہ ساری زندگی انہوں نے سپورٹس کے لی ہے اور ایک سپورٹس مین جو ہو اس کو کسی کمبلے میں بٹھا دیا جائے چاہے وہ ذینی حوالے سے عصابی حوالے سے جتنا بھی مضبوط و فیزیکل کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن کوٹس نے ان کی بیل دیوار ہو گا رہا تو بھائی تاکہ وہ واک کر سکیں تو ایک دفعہ پھر ان کو چانس مل گیا ہے بسید ان کی بہتر ہوگی بہتر ہوگی بخان صاحب ہم جہاں بیٹھے ہیں راول پنڈی میں بلکل ہمارے قریب کمیٹی چوک ہے کمیٹی چوک وہ جگہ ہے جہاں پہ شیخ رشید نے یوں چیلنج کیا تھا نواز شریف کو اور کہا تھا کہ میں پہنچوں گا ریلی میں وہ ریلی میں پہنچے تھے اور لوگ بڑا لوگ امپریس ہوئے تھے کہ شیخ رشید جو ہے نا وہ اپنی بات کے پکے ہیں اب مجودہ صورتحال میں شیخ رشید کہتے ہیں اس میں دو طرح کی بات ہے ایک تو یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب جو 20 پائیس 20 دن دلے ہو گئے ہیں اندر بیٹھے ہو اور پتہ بھی نہیں ہے وہ کہاں ہے لیکن ہے تو ہے نا الحمدلہ وہ زندہ ہے ایسی بھی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کو جو میں سمجھ رہا ہوں جو میڈلی توڑ کے وہ یہ ہے کہ اگر تو وہ باہر آ جاتے ہیں تو وہ ایسے نہیں آئیں گے سیٹ کے ساتھ آئیں اوکی کیا کہا ہے سیٹ کے ساتھ ہیں اور اگر وہ باہر نہیں آتے اگر وہ نہیں آتے اس میں دو باتیں کہا بڑی ضروری ہیں یہ تو جیسے پرویز الہی صاحب کے لئے میں بڑا مضبوط کڑا ہوا ہوں اگر ظاہر ہے جب عمران خان صاحب نہیں ہوں گے شاہ محمود قراشی صاحب پہ بھی میرے خلال فرد جرم کی طرف جا رہے ہیں تو پی ٹی ای کا جھنڈا کون لیٹ کرے گا وہ کون کریں گے پرویز الہی زیاد اور ایک اور مجھے نظر آتے ہیں شاہ جن کا نام ہے وہ جنہوں نے اسمبلی میں تقریب کی تھی علی محمد جے ان دو میں سے میں کسی ایک کے ہاتھ میں جھنڈا دیکھتا ہوں یہ جو شیق رسی صاحب ہیں اب ان کی تو اپنی ایک جماعت ہے تو اس لیے میں یہ سوچنے پر مجبور رکھوں تو پی ٹی ای کے چاہے جھنڈا نہ چھوڑے لیکن ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ جب وہ آئیں تو کل کو تو پاس کوئی سیڈ دیو ان کے پاس سیڈ ہو خان صاحب اسمان ڈار کی پریس کانفرنس نہیں ہوئی ہم نے دیکھا وہ کامنا شاہ صاحب کے پرویرمیں آگئے پھر صداقت علیہ باسی جو ہیں وہ ڈان نیوز کے پرویرمیں گزشتہ روز آگئے فرق حبیب کے حوالے سے بیرون ملک سے میں تو وہ خبر بولنا بھی نہیں چاہتا اس طرح کی ہے بتایا ہے سینئر صحافی ہیں شہین سے بھائی وہ یوٹیوب چینل ہے وہ حیدر میدی نامی ایک شخص ہے جو فوج پاکستان کے خلاف گمراہ کن پروپوگنڈا کرتا ہے کینیڈا میں بیٹھ کے اس کے شو میں بیٹھ کے کہہ دیا کہ فرق حبیب جو ہیں اس کے حوالے سے کوئی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ اللہ معاف کرے کوئی تشدد ہوا ہے اور وہ دنیا میں نہیں مجھے یہ بتایا وہ کس دن گرفتار ہوئے تھے خان صاحب مجھے اگزیکٹ ڈیر جو ہے وہ یاد نہیں ہے گوادر سے وہ ریسٹ ہوئے جو خبریں یہ ایک ایسی بات ہے کیونکہ جیسے میں نے عمران ریاض کا کہا تھا جی کہ وہ سیالکورٹ سے گئے اور جس ساتھ پہ وہ گئے تھے وہ وینس کی ساتھ ہے اور وینس کی ساتھ والے لوگ واپس آتے ہیں اور میں نے چینلنج لیت وہ آئیں گے اب گوادر کے حوالے سے فرق کو دیکھیں تو فرق کے بعد فرق ہے سیجیٹریس کا جوپیٹر کا اور سیجیٹریس کا لفظ ہے اور اس کے ساتھ فے کے بعد فوری آتا ہے کیپری کون سیجیٹریس کے بعد تو کیپری کون ہے گوادر اچھا اور یہ نیبر سٹارز ہیں اسے فرنڈ کہتے ہیں تو اگر آپ مجھے اگر آپ پرگرام روکتے ہیں ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہ جو فرق بھی اسے مطلق سوال ہے یہ ہم اپنی اگلی ویڈیو اگلی میں کریں گے باقی میں آپ کے سوال پر ایک اور دے دیتا ہوں جو پاک آرمی کے حوالے سے آپ ابھی کرتے ہیں انٹرنیشنلی باہر کی ملکوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایسا پروپر گڑھا کرتے ہیں ہمارے آداروں کے حوالے سے کچھ بھی کریں جس میں تاکہ ایک پینک کریٹ بھی ہو امام تھوڑا گصہ بھی کھائے کوئی اتجاج ہو لیکن میں نے ابھی تک تو یہی دیکھا ہے لوگ زیادہ سے زیادہ آکے اپنا پارٹی چھوڑ جاتے ہیں لیکن ابھی تک ہم نے کسی کی ڈیڈ بوڈی نہیں دیکھی بلکل ایسے ایسا نہیں ہے وہ پھر بات خراب ہو جاتی ہے ایسی بات ہے نہیں اکل کے بنیاد پر میں بات کر رہا ہوں اپینین میں دے رہا ہوں ہاں جب آپ ڈیٹ اور ٹائم نکالیں گے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کا بار ہے چودری پرویز علاہی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے فائنلی بتائیں کہ وہ رہا ہوتے نظر آ رہے ہیں آنے والے دنوں میں یا ابھی ان کی قید جو ہے وہ طویل ہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں ایک دو باتیں بڑی اہم ہیں جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت پی ٹائی کا جھنڈا دیکھیں چیئرمن اینڈ وائس چیئرمن دونوں اندر ہیں اور سیفر کی تیاری ہے بلکل اسی تو یہ چیز کسی کو سوپنی بھی تو ہے میں درہ مائنڈ کچھ اور بنا رہا ہوں میرا جو اپنا ایک مائنڈ ہے کہ پی ٹائی کا جھنڈا میں یہ بھی مانتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو ہمشیرائیں ہیں ان میں بھی کسی کو ہاتھ میں آ سکتا ہے لیکن پرویز علاہی کی طرف میرا مائنڈ پسا ہوا ہے آپ کو لگتا ہے کہ پرویز علاہی جو ہیں وہ ظاہر ہے وفاق میں حکومت ان حالات میں پی ٹائی کے نہیں بن سکتی لیکن پنجاب میں اگر ان کی رسی جو ہے وہ تھوڑی سی ڈلی چھوڑی جائے سیاسی رسی کھلا میدان تو کسی کو نہیں دیا جائے گا اب نواز شریف صاحب وہ ہیں جن کے تین دفعہ ٹکرا ہوا تین دفعہ وزیراعظم بنے تین دفعہ ٹکرا ہوا ہماری پاک آرمی سے ٹھیک ہے تو اب جو ہماری مجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو ہمارے مضبوط ادارے ہیں وہ اتنی کھلی رسی تو نواز شریف صاحب کو نہیں دے دیں گے میں تو نہیں سمجھتا تو ظاہر ہے ایسے ہوگا کہ میدان میں پرویز علیہ صاحب بھی مضبوط ایسا ہو سکتا ہے پھلکہ اس میں کوئی دور آئے نہیں شاہر نہیں خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا نواز شریف کے حوالے سے بھی انہیں بات کرنی ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے اندر ناظرین تب تک کے لیے احیم اجاز دیجئے اللہ حافظ